موسیقی اسلام علیکم ایفیوان کیا حال جالے آپ لوگ کے امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ بلکل خیلیت سے ہوں گے ٹھیک ہوں گے تھاک ہوں گے مست ہوں گے میں لنگ ہوں گے اور آج ہے اٹھاروہ روزہ اور میں جا رہی ہوں آفیس کی طرف ریڈی شیڈی ہو کے اور اپنے سکوٹی جو ہے وہ نکال کے اور نکل پڑی ہوں میں آفیس کی طرف اور جناب یہ میں آفیس پہنچ چکی ہوئی ہوں اور اس وقت بڑی تھکان سے ہو رہی تھی اور گرمی بڑی لگ رہی تھی اور پتہ نہیں کیوں میں بتاؤں کیوں گرمی اتنی زیادہ لگ رہی تھی کیونکہ جناب یہ جو میرے سر کے اوپر لگا ہونا اے سی یہ کولنگ نہیں کر رہا تھا شاید گرمی بہت زیادہ ہو گئی تھی شاید اس کی وجہ سے کولنگ نہیں کر رہا تھا اور ابھی میں چھوٹی کا وقت ہو گیا ہوئے اور اس سے زیادہ میں ویڈیو آفیس میں بنا نہیں سکتا تھا اسی لئے تو ابھی چھوٹی کا وقت اور میں بھاگی بھاگی جا رہی ہوں گھر کی طرف اور مجھے کہیں اور بھی جانا تھا وہ میں آپ کو بتاتی ہوں بھی کہ مجھے کہاں پہ جانا تھا اور میں سکوٹی جو ہے وہ اس کو ریڈی کر رہی ہوں تاکہ اس کو میں ہمیشہ کور کر کے رکھتی ہوں کیونکہ سکوٹی کے ساتھ بہت سارے لوگ بڑے سارے پنگے بھی لے لیتے ہوتے ہیں مطلب کہ اس کے اوپر سکرچز ڈال دیں گے یا کچھ نہ کچھ اوپر گندے بندے ہاتھ لگا دیتے ہیں تو میں بار بار کیا ساف کروں ہوں اس لئے میں اس کو ہمیشہ کور کر کے رکھتی ہوں میں کور بہت زیادہ خرابی ہو چکا گیا ہے نیا کور لے چکے میں ہوں لیکن ابھی میں اس کو یوز نہیں کر رہی ہوں پتہ نہیں کیوں ہوں یہی یوز کر رہی ہی پر میں نہیں کر رہی ہوں ٹھیک ہے جناب اور ابھی میں جو سکوٹی جو ہے وہ میں ریڈی کر رہی ہوں اور اس کے کور شبر نکال کے اور اس طرح سے جو ہے نا میری سکوٹی کا جو ہے وہ اوپن ہوتی ہے اور یہ دو طرح کی ہے پیٹرول پر بھی چلتی ہے ہلو اسلام علیکم ہیویون کیا حال چال ہے اس وقت میں آفیس میں ہوں اور آفیس سے نکل رہی ہوں اور آفیس سے نکل کر میں کہیں جا رہی ہوں مارکٹ میں آج دیکھتے ہیں گھومتے ہیں پھرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ میں کیا خریدنے والی کچھ بیٹ شیٹس چاہیے تھیں آج جلدی نکل رہی ہوں پیجی سے ایمبولنس گھوزر رہی تھی تو آج جلدی نکل رہی ہوں تو میں آپ سے ملتی ہوں مارکٹ میں جا کے ٹھیک ہے میں پوشش کروں گی لگنگ کرنے کی جتنی ہو سکری کروں گی اتر وائز پھر وہی وائس آور وغیرہ کر لیں گے ٹھیک ہے اوکے ملتے ہیں آپ کو مارکٹ میں آج جار میں نے بزار میں ویڈیو بنانا تھا میں بھول گئی تو شاپنگ تو میری ہو گئی ہے تو ابھی میں گھر جا رہی ہوں گھر جا کے بعد کرتی باپنا وہ سے میں بھول گئی ہوں بہت رشیہ اندر اور جناب میں گھر آگی تھی گھر میں آگر رسٹر کی نماز کا وقت تھا تو میں نے جلدی جلدی سے نماز جو ہے وہ پڑھنا شروع کی ادا کرنا شروع کی اور نمازیں جو ہیں وہ صرف رمضان کے مہینے تک ہی محدود نہ رکھا کریں بلکہ رمضان کے بعد بھی جو ہے نا اس کی عادت بنائیں نمازیں بہت ضروری ہوتی ہیں آپ جب قرآن پاک پڑھتے ہیں یا جب اسلام میں آپ پورے پورے داخل ہو جاتے ہیں تو سب سے بڑی چیز جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے آپ کے نماز جس کے بارے میں مرنے کے بعد آپ سے قبر میں سب سے پہلا سوال بھی اسی کے بارے میں پوچھا جائے گا تو جناب سب سے پہلا تو نہیں ہوگا لیکن پوچھا جائے گا کوششن نا اس کے بارے میں کہ آپ نماز پڑھتے تھے یا نہیں پڑھتے تھے تو نماز کے بارے میں لازمی کوششن پوچھا جائے گا وہ لازمی لازمی اپنے ادا کرنی ہے اور دعائیں اپنے مانگنی ہے اپنے ماں باپ کے لئے بہت ساتھی دعائیں مانگا کریں اور پھر اس کے بعد کیونکہ میں دو دو قرآن پر دو دو جو ہے قرآن ختم کرتی ہوں رمضان کے مہینے میں تو ایک جو ہے پارہ وہ میں صبح کے وقت دو پارے میں صبح کے وقت پڑھتی ہوں دو پارے میں شام کے وقت پڑھتی ہوں تو اس طرح سے میرے دو قرآن جو ہے وہ مکمل ہو جاتے ہیں رمضان کے مہینے میں اور ابھی جو سیکنڈ ڈرم تھا میرا وہ سٹارٹ ہو چکا ہوا تھا تو مجھے بڑا مزا آتا ہے اس طرح سے قرآن پاک پڑھنے کا ترجمے کے ساتھ خاص طور پر میں پڑھ دی ہوں تاکہ مجھے پتا چلے کہ جو میں پڑھ رہی ہوں چونوں ترجمہ تو میں نے پڑھ لیا لیکن اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کوئی نہ کوئی ایسی بات آ جاتی ہے جس کا مجھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کہ یہ بات کیوں کہے گئی کس وجہ سے کہے گئی تو جب ہم لوگ تفسیر پڑھتے ہیں تو تفسیر میں ہمیں پتا چلتا ہے کہ اچھا یہ بات اس وقت کہے گئی تھی اور بہت سارے ایسے لنکس ہوتے ہیں جو ایک آیت کا دوسری آیت سے ہوتا ہے تعلق اور وہ دوسری آیت جو ہوتی ہے وہ دوسرے جو ہوتی ہے اس کے اندر ہوتی ہے دوسرے پارے کے اندر ہوتی ہے دوسری سورائے کے اندر آپ کو مل جاتی ہے تو اس طرح سے آپ کو بڑے غور سے پڑھنا پڑتا ہے اس لئے تو قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے اور مومنوں کے لئے اس میں بہت ساری نشانیاں ہیں تو وہ نشانیاں ہمیں سمجھنی پڑتی ہیں سمجھنی پڑتی ہیں تو جناب اگلا دن بھی ہو گیا ہوئی شروع اور یہ تھا بیسوہ روزہ اور بیسوے روزے پہ اگین میں آفیس کی طرف جا رہی ہوں لیکن آج مجھے صرف آفیس ہی نہیں جانا تھا بلکہ آج جو ہے نا مجھے یونیورسٹی بھی جانا تھا کچھ کام تھا وہاں پر تو اسی لئے آج اتنا سارا بڑا سارا بیگ اٹھا کر کے لے کے جا رہی ہوں اور وہ جو شاپر تھا شاپر کے انتر جھوٹا تھا جھوٹا رکھتی ہوتی ہوں میں اور سامنے گریل ہے کیونکہ مزدور لگے ہوئے ہیں کام چل رہا ہے اوپر بھائی کا جو پورشن ہے وہ کمپلیٹ کیا جا رہا ہے تو اسی وجہ سے اور یہ مزدور گزر کے گیا تھا جناب تو وہ گریل ہے گریل جو کہ وہ لگنی ہے گیلری میں گیلری کے گریل مگوائی ویدی بھائی نے تو وہ لگائیں گے اس کے پر تو اس وجہ سے سارا بہت سارا گند بھی بڑا ہوا ہے بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں گھر میں تو جناب آپ کو مزے کی چیز دکھاؤں یہ دیکھئے میں روڈ کے اوپر کھڑی ہو کر بھی اپنی ویڈیوز شوٹ کر رہی ہوتی مزہ آتا ہے کبھی کبھی شوٹ کرنے گا اور میں آج کی بھی آفیس اور آفیس پر یہ پتہ نہیں جب بھی میں بائک سے آتی ہوں تو میری گال جو ہے نا اتنے لال ہو جاتے ہیں مجھے لالیاں لگانے کی ضرورتی نہیں پڑتی پتہ نہیں کیوں اور پسینہ تو آتا ہی ہے لیکن گال بہت زیادہ لال ہو جاتے ہیں I don't know why سو جناب یہ ہے میرا چھوٹا سا vlog I hope آپ لوگ کو پسند آیا ہوگا اگر اچھا لگا ہے تو مجھے تھمزب دیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اس کو like and share بھی کریے گا کمنٹ بھی کر کے بتائیے گا کہ آپ لوگ میرے vlogs کیسے لگ رہے ہیں اچھے لگ رہے ہیں ہیں یا برے لگ رہے ہیں آج میں کوشش کروں گی اپنے وائس جو ہے وہ انہینس کرے گی تو میرے اگلے ویلوگ تک کے لئے شازیت سجد کو دیجئے اجازت اللہ حافظ